آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل داکین انڈیا میں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کی ہریانہ پبلک سیویس کے ملتے ہیں ایچ پی ایسی اس کے اندر پکینسی نکل ہوئے اس کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیتے ہیں جن دوستوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور پہلے آئیکن پر کلک کریں جس سے ہمارے نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے ہیں تو دوستو یہ ہے اوریجنل نوٹیفکیشن جو ہریانہ پبلک سرویس کمیشن اس کا جو اوریجنل نوٹیفکیشن آپ کے سامنے دکھائے گیا ہے یہ ہے ہم نے ہریانہ پبلک سرویس کمیشن کی جو افیسیل ویب سائٹ ہے اس سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور انہوں نے جو یہ نوٹیفکیشن ہے یہ دو اگست کو اپلوڈ کیا ہے آج تین اگست ہے دوستو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اس کو لے کے آئے ہیں نیوز کو اس سے پہلے بتا دیتا ہوں جو دوست سیٹیٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا جو سیٹیٹ کا فارم ہے وہ آن لائن لنک کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے لارش دیٹ 28 تاریخ دے رکھی ہے وہ آپلائی کر سکتے ہیں آن لائن تو ابھی میں آپ کو دوستو بتاتا ہوں کہ اریانہ کے اندر ایج پی ایسی اریانہ پبلک سرویس کمیشن انہوں نے ایک نوٹیفکیشن اپلوڈ کیا ہے دو اگست 2018 کو جنہوں نے اون لائن اپلیکیشن مانگے ہیں ایک سو چیہا سی پوسٹ کے لئے سوری ایک سو چیہا سٹ پوسٹ کے لئے جو ریانہ پبلک سرویس کمیشن ڈوڈڈوڈڈوڈڈوڈڈوڈڈ کی جو ویب سائٹ ہے اوپیشیل اس کے اوپر یہ جو اون لائن اپلیکیشن پر ہمیں بڑھے جائیں گے اس کے لئے جو سیدھا لنک دیا ہوا ہے www.hpsc.online.in اس پہ آپ کلک کر کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اون لائن اس کے اندر جو پوسٹیں دے رکھیے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے یہ دے رکھ ہے یہاں پہ name of the post جنرل کٹیگری کے لئے sc کے لئے bca bcb اور یہاں پہ ڈوٹل پوسٹیں ہیں x ریس مین کے لئے یہ ہنڈی کیپ کے لئے تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں ڈوٹل پوسٹیں ہیں انہوں نے اس کے بعد ڈی ایس پی کی نکلی ہوئی ہے ڈی ایس پی کی جو ٹوٹل پوسٹ ہے وہ سات پوسٹ ہے دوستو اس کے بعد ڈی ایٹیو کی پوسٹیں دے رکھیے ہیں اس کی بھی ڈی ایرہ پوسٹ ہے ساری کی ساری جنوین پوسٹیں دے رکھی ہے انہوں نے اس میں ڈی سٹک فوڈ سپلائز کنٹرولر کی اس میں ایک پوشٹ ہے وہ بھی جنرل کٹری کے لیے ہے وہی جنرل کٹری والا اس کے لیے اپلای کر سکتا ہے ساری پوشٹیں ہریانہ کے لیے آدھر سٹیٹ ہے وہ جنرل کٹری میں کاؤنٹ ہوگا اگر اپلای کرنا چاہیے تو اپلای کر سکتا ہے یہ ایک کلاس تصیلدار کی پوشٹ اس کے جو گیارہ پوشٹیں دے رکھی ہے جنرل کٹری کے لیے اور ٹوٹل ہیں وہ اٹھارہ پوشٹیں ہیں اس میں assistant registrar سو سائٹی کے اندر اسسٹنٹ کی پوشٹیں دے رکھی ہے ٹوٹل جو ہی سات پوشٹیں ہیں اس کے بعد ہے اسسٹنٹ ایکسائز جو ٹکس ایکسپیکٹر ہوتا ہے اس کی چھوالیس پوشٹ دے رکھی ہے بلوکڑیوپیٹ پنچائیت اوپیسر پنچائیت اوپیسر کی انیس پوشٹ ہے ٹوٹل جو اس کے بعد میں ہے ٹریفک منجر ٹریفک منجر کی بھی دو پوشٹ دے رکھی ہے جسٹک اینڈ پوڈ سپلائی کے اندر جو آفیسر ہے اس کی پوشٹ ہے یہاں پہ چار پوشٹیں دے رکھی ہے اسسسٹینٹ ڈیپلائیمنٹ آفیسر کی ہے تو یہ پانچ پوشٹ دے رکھی ہے یعنی جو ٹوٹل ہے وہ جنرل کریگری کے ایک سو چار ہے اسی کے ایک سو تیتیس بی سی ایکیس بی سی بی آٹھ اور جو ٹوٹل ایک سو چھانسٹ پوشٹیں دے رکھی ہے اس کا ویورین اس پرکار ہے اگر یہ نوٹیفکیشن آپ چاہو تو ڈیسکریپشن میں لنک دیا ہوئے وہاں پہ کلک کر کے آپ ہے ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پروبلمس آتی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کے دورہ پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی جو کومنٹ ہے اس کا جلدی ریپلائی کریں گے تو دوستہ اس کے لیے ایجوکیشن کیالیفکیشن کیا چاہیے ایجوکیشن کیالیفکیشن کے اندر انہوں نے بیچولر ڈگری مانگ رکھی ہے اور ادر جو ایکویلٹ ہوتی ہے جو گریجویشن کے اندر جو کورسی جاتے ہیں وہ کنڈیڈیٹ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو کمپلیٹ ہے آپ کی گریجویشن یہ چار ستمبر دوز آٹھارہ جو کلوجنگ ڈیٹا آن لائن اپلیکیشن پارم کی سے پہلے کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد میں اگر آپ کا پینل ریجلٹ آتا ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ اس کے اندر اکیس سال سے بیالیس سال تک دی ہوئی ہے ایک ایک دوز آٹھارہ تک کاؤنٹ کیا جائے گا جو اکیس سال سے لے کر کے بائیس سال تک کے بیچ کے کنڈیڈیٹ ہے وہ اس بیٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ادر کٹیگری ہے بی سی ہے سیڈول کاشٹ بی سی بی ان کو ایج ریلیشن میں چھوٹ دی گئی ہے گوروینٹ رول کے نصار ابھی نیکسٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہریانہ پلیس سرویس رول ہے دوزار دو اس میں فیزیکل سٹینڈرڈ ہے جو ڈی ایس پی کی پوسٹ ہے اس کے لیے ڈی ایس پی کی پوسٹ کے لیے جو میل کنڈیڈیٹ ہے ان کی ہائٹ وہ پانچ ساتھ سنٹی میٹر یعنی ایک سو ستر سنٹی میٹر ہونی چاہیے چیست ہے وہ تیتیس یعنی تریاسی پوائنٹ بیاسی سنٹی میٹر اور یہ پلاو کے ساتھ چیست ہے وہ دے رکھی ہے فیمیل کنڈیڈیٹ کے ہائٹ ہے وہ پانچ پٹ دو انچ ہونی چاہیے پانچ پٹ دو انچ لڑکیوں کے ہائٹ ہے وہ ڈی ایس پی بڑتی کے لیے آن لائن آوی دن بھر سکتی ہے میل کنڈیڈیٹ جو پانچ پٹ ساتھ انچ ہے وہ اس بڑتی کے لیے پلائی کر سکتے ہیں فیزیکل سٹینڈرڈ کے اریانہ پلیس میں ڈی ایس پی کی پوسٹ کے لیے ہی ماننے ہوگا اس کا جو اپلیکیشن کی پیس ہے وہ جنرل کٹیگری کے سامنے کنڈیڈیٹ ہے میل کنڈیڈیٹ ہے ان کے لیے ہزار روپے کا ہے اور ادر فیمیل یا اس سی بی سی کنڈیڈیٹ ہے ان کے لیے ڈائی سو روپے کا جب اس سی بی سی کے کنڈیڈیٹ میل اور فیمیل ہے ان کے لیے ڈائی سو روپے کا یہ آن لائن پر کرنی ہوتی ہے ہینڈی کیپ کے لیے اور ایکسلیسمن کے لیے کوئی چارج نہیں ہے اس کے انڈر ابھی ہے ایکجامیشن کے بارے میں ایکجامیشن ہے یہاں پہ دے رکھا ہے پری اگزام ہے دو سو نمبروں کا حوال اس کے بااد میں خواب کرنی میں اگزام چھت سے مارکس کا حوال اور پرسنلیٹی ٹیسٹ یہ پیچھے تر مارکس کا ہوگا تینوں چرن دے رکھیں یہاں پر سلیکشن پروکسٹ کے پری مین اور پرسنلیٹی ٹیسٹ تینوں کے لیے ڈیٹیلز یہاں پہ دی ہوئی ہے دوستو آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں فیس بوک ورس اپ پہ شیئر ضرور کریں کیونکہ جو نیوز ہمیں اتنی بناتے ہیں محنت سے آپ اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں کہ یہ جو نوکری نکلی ہوئی ہے اس سے ان کو پتا چلتا رہے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم ہے وہ کنڈی ڈیٹ ہے وہ چار نو دوزار اٹھارہ لاش ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے اون لائن اپلائی کر سکتا ہے ہونہ اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے ان کی اپسیل ویب سائٹ آپ کے سامنے دکھائی گئی ہے اور اس کا جو اون لائن اپلائی کرنے کا لنک ہے یا ریکٹمنٹ نوٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ہے وہ ہمارے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم شیئر کریں پروبلمس آتی ہے تو کومنٹ کریں دوستو ہمارے چینل کو ہے جو سسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ جو بھی نئی نوکری جانکاری آتی ہے ہمارے چینل پر سب سے پہلے اپلوڈ ہوتی ہے اس کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی سسکرائب بٹن پر کلک کریں اس کے بعد جو بیل آئیکن دیا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور اس چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تازہ نوکری کی جانکاری ایڈمیشن کی ریزلٹ کی ایڈمیٹ کارڈ کی ساری جانکاری ہم اس پر اپلوڈ کرتے ہیں اپنے دوستوں میں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تنہیواز